الحمدللہ وکفا بھی سیکھئے آسان اور تیر افتار طریقے سے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھئے یہ کورس آپ کے خدمت میں حضر ہے اس کا ہم پہلے لیول مکمل کر چکے ہیں جس میں بیس اسباق تھے اس میں قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے ابتدائی قواعد کو بیان کیا گیا تھا دوسری لیول میں بھی بیس اسباق ہیں جس میں قرآن پاک کے ترجمہ کو سمجھنے کے لئے ثانوی قواعد کو بیان کیا جائے گا انٹرمیڈیٹ قسم کے قواعد کو ہم یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کے سولہ سباق مکمل ہو چکے ہیں آج کا سبق ستریں سبق پر مشتمل ہے جو باب انفعال کے متعلق ہے آج کے سبق میں انفعال کے باب کے متعلق ہم آپ کو تفصیلاً بتائیں گے اس سبق میں باب انفعال بیان ہوگا اس کے ساتھ ان قالابہ کے لفظ کی مشکبی ہوگی یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن پاک میں انفعال کے کل ابواب نو ہیں نو افعال انفعال کے باب سے آئے ہیں جو کل بیالی استفعہ استعمال ہوئے ہیں یعنی یہ نو افعال بیالی استفعہ مختلف شکلوں میں استعمال ہوئے ہیں ہم سبق کے ابتدا سے پہلے اجراء کرتے ہیں جو مش کرتے ہیں جو پہلے ہم اسباق سیکھ چکے ہیں مبارک ہو آپ دوسرے حیثے کی تکمیل کے قریب ہیں پوری توجہ دھیان اور شوق سے سیکھئے یہ سبق پہتے ہوئے آپ سارے دماغ کا استعمال کیجئے سارے حواس کو استعمال میں لائیے سارے وجود کا استعمال کیجئے اور شیطان کو بیچ میں متانے دیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس کورس میں آخر تک جانے سے روک دے مشک اور اجراء پریکٹس اور یہ جو ہم نے قوانین سیکھے ان کی مدد سے آپ ان الفاظ کو پہچانیے ان کا پس میں تعلق سمجھئے اور ان الفاظ کا ترجمہ خود سے نکالنے کی کوشش کیجئے اکثر پر ہی جانے والی آیات سورة البقرہ کی دو سو چیسی آپ کے سامنے ہیں جس کی الفاظ یہ ہیں لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوَقْتَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اب ہم ان الفاظ کا ترجمہ خود سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں لَا يُكَلِّفُ آپ جانتے ہیں فیلِ مُزَارِ يُكَلِّفُ ہے اس سے پہلے جب لا کا لفظ آ گیا تو یہ منفی بن گیا فیلِ مُزَارِ کا منفی اس کا مطلب ہے نہیں پابند کرتا اللہ نفساً کسی کو اللہ مگر وسعہا اس کی گنجائش کے مطابق لہا ما کا ثبت اس کے لئے ہے جو اس نے کمایا ما کا معنی جو بھی ہوتا ہے ما کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے اور ما کا معنی کیا بھی ہوتا ہے تو لفظ ایک ہے اس کے معنی تین بیان کیا جاتے ہیں وَعَلَيْهَا مَقْتَ ثَبَتْ اور اس پر جو اس نے کمایا اے ہمارے رب نہ پکر ہمیں اگر ہم بھول جائیں یا ہم چوکیں یعنی ہم سے خطا ہو جائے اے ہمارے رب اور نہ ڈال ہم پر بوجھ جیسے تُو نے ڈالا ان پر جو ہم سے پہلے تھے یعنی پہلے قوم پر جو سخت حکام تھے ہم پر وہ مت ڈالیے اے ہمارے رب اور نہ ہم سے اٹھوا وہ جو نہیں طاقت ہم کو اس کے اٹھانے کی اور معاف فرما ہم سے درگزر کر ہم سے بخش دے ہمیں ہم پہ رحم کر تُو ہمارا آکہ ہے پس مدد کر ہماری کافروں کی قوم پر تو یہ تو چند آیات تھیں جن کا ترجمہ ہم نے سکھا اب آج کے سبق میں جو انفعال کا باب ہے اس کے ساتھ ایک مثال کے طور پر جو لفظ دیا ہوا ہے اس کے زمن میں جس کی ہم آج تفصیلاً مرش کریں گے وہ ہے انقلاب انقلاب کا معنی ہے پلٹنا آج کے سبق میں باب انفعال کی مثال کے طور پر انقلاب کے لفظ کو بیان کیا گیا ہے یہ ایک لفظ ہے انقلاب لیکن بائیس دفعہ یہ الفاظ اس ایک لفظ سے بائیس الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں یعنی آپ اس ایک لفظ کے معنی کو یاد کر لیں اور چھے بنیادی گردانیں آپ کو یاد ہوں تو اس کی مدد سے آپ بائیس الفاظ کو آسانی سے سمجھ سکیں گے آپ اشاروں کے ساتھ ان مکمل گردان چھے بنیادی گردانوں کو مکمل کیجئے جس میں ماضی مظاہر امر نہیں اس میں فائل اس میں مفعول اور اس کے بعد دو زمنی گردانیں ہیں منفی اور مجہول کی منفی میں دونوں یعنی فعل ماضی فعل مظاہر دونوں کی منفی آتی ہے اور مجہول میں بھی دونوں یعنی فعل ماضی کا مجہول اور فعل مظاہر کا مجہول آتا ہے اب ہم ان کا لبا یہ فعل ماضی ہے اس کے آٹھ الفاظ مذکر کے لئے آتے ہیں آٹھ الفاظ مونس کے لئے آتے ہیں تو اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اس سے پہلے ہم آپ کو اشاروں کی تفصیل بھی ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ مذکر کے الفاظ کے لئے دائیں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے معنیس کے الفاظ کے لئے بائیں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے غائب کے الفاظ کے لئے دائیں یا بائیں جانے بھی اشارہ ہوتا ہے حاضر کے الفاظ کے لئے سامنے کی جانے بھی اشارہ کیا جاتا ہے متقلم کے الفاظ کے لئے اپنے سینے کی جانے بھی اشارہ کیا جاتا ہے واحد کے الفاظ کے اشارہ ایک انگلی کے ساتھ ہوتا ہے تصنیہ کے الفاظ کے اشارہ دو انگلیوں کے ساتھ ہوتا ہے جمعہ کے الفاظ کے اشارہ چار انگلیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے ان اشاروں کی تفصیل بتانے کے بعد اب ہم اپنے جو تفصیل آپ کو بتانی ہے فعل ماضی کے الفاظ کی اس کی طرف چلتے ہیں آپ توجہ سے سنیے دھیان سے سنیے میرے ساتھ ان الفاظ کو دوہرائیے بھی اور ان کا ترجمہ اور ان کا مطلب خود سے نکالنے کی کوشش کیجئے ہم پہلے ماضی کی گردان مکمل کریں گے ایٹھ الفاظ جو مذکر کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد مغاملس کے لئے استعمال ہونے والے آٹھ الفاظ کی گردان مکمل کریں گے ماضی کی اس طریقے سے سولہ الفاظ پر مشتمل گردان ہو جاتی ہے مذکر کے لئے ہم دائیں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کریں گے مونس کے لئے بائیں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا جائے گا تو ماضی مذکر کے لئے اسمال ہونویل آٹھ الفاظ یوں ان کی گردان بنے گی انقلبا انقلبا انقلبو انقلبتا انقلبتو ما انقلبتوم انقلبتو انقلبنا ان کا ترجمہ یوں ہوگا انقلبا پلٹا وہ ایک مرد پلٹے وہ دو پلٹے وہ سب پلٹے آپ ایک پلٹے آپ دو پلٹے آپ سب مرد پلٹا میں ایک پلٹے ہم سب انقلاب مطلب ہوتا ہے پلٹنا اردو زبان میں بھی انقلاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تبدیل ہونا پلٹنا پہلی جگہ پر دوسری جگہ آج ہے ایک چیز ختم ہو جاں اس کی متبادل دوسری چیز آج ہے پلٹنا انقلبت سے فعل ماضی مونس کی گردان شروع ہوتی ہے انقلبت انقلبتا انقلبنا انقلبتی انقلبتو ما انقلبتو انقلبتو انقلبنا انقلبت پلٹی وہ ایک عورت انقلبتا پلٹی وہ دو پلٹی وہ سب پلٹی آپ ایک پلٹی آپ دو پلٹی آپ سب پلٹی میں ایک پلٹی ہم سب اس کے بعد فعل مضارع کی گردان آتی ہے پہلے آٹھ الفاظ مذکر کے لئے ہوں گے اس کے بعد اگلے آٹھ الفاظ مونس کے لئے استعمال کیا جائیں گے ہم پہلے فعل مضارع کی مذکر کے لئے استعمال ہونے والی گردان کو کی تفصیل بیان کرتے ہیں جو یوں ہیں یا انقلبو یا انقلبانی یا انقلبونا تنقلبو تنقلبانے تنقلبونا انقلبو ننقلبو یہ انقلبو کا منہ ہے پلٹتا ہے یا پلٹ یا پلٹے گا وہ ایک مرد پلٹتے ہیں یا پلٹیں گے وہ دو مرد پلٹتے ہیں یا پلٹیں گے وہ سب تنقلبو پلٹتے ہو یا پلٹو گے آپ ایک پلٹتے ہو یا پلٹو گے آپ دو پلٹتے ہو یا پلٹو گے آپ سب انقالبو پلٹتا ہوں یا پلٹوں گا میں ایک پلٹتا ہوں یا پلٹوں گا پلٹتے ہیں یا پلٹیں گے ہم سب اس کے بعد تنقالبو فیل مزار مونس کے لئے استعمال ہونے والے اس کی غزان آپ کے سامنے ہے مہنس کے الفاظ کا اشارہ ہم بائیں ہاتھ کے ساتھ کریں گے میرے ساتھ ان الفاظ کو پہرئیے دوہرائیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ ان کے اشاروں کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کیجئے فیلے مزارے مہنس کے لئے گردان یوں بنے گی تنقالبو تنقالبانے ینقلبنا تنقالبینا تنقالبانے تنقالبنا انقالبو ننقالبو تنقالبو پلٹتی ہے یا پلٹے گی وہ ایک پلٹتی ہیں یا پلٹیں گی وہ دو پلٹتی ہیں یا پلٹیں گی وہ سب پلٹتی ہو یا پلٹوں گی آپ ایک پلٹتی ہو یا پلٹوں گی آپ سب آپ دو پلٹتی ہو یا پلٹوں گی آپ سب پلٹتی ہوں یا پلٹوں گی میں ایک پلٹتی ہیں یا پلٹیں گی ہم سب تو ہم نے ماضی اور مزارے دونوں کی گردان آپ کے سامنے پیش کی پہلے آٹھ الفاظ مذکر کے لیے اگلے آٹھ الفاظ مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان میں سے پہلے تین الفاظ غائب کے لیے اگلے تین الفاظ حاضر کے لیے آخر دو الفاظ متقلم کے لیے استعمال ہوتے ہیں پہلے تین الفاظ میں سے پہلا لفظ واحد کے لیے دوسرا تسمیہ کے لیے تیسرہ جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مرید ہے آپ نے اشاروں کی مدد سے ان تمام الفاظ کو سیکھ لیا ہوگا اب ہم عمر نہیں اس میں فائل اس میں مفہول کی گردان آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں عمر کے چھے الفاظ ہوتے ہیں نہیں کہ بھی چھے الفاظ اس میں فائل کی گردان کی بھی چھے لفظ ہوتے ہیں اور اس میں مفہول کی گردان کے بھی چھے الفاظ یہاں پر استعمال کیا جاتے ہیں ان چھے میں سے پہلے تین الفاظ مذکر کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں اگلے تین الفاظ مہنس کے لئے بولے جاتے ہیں آپ کے سامنے گردانیں موجود ہیں آپ اشاروں کے ساتھ ان الفاظ کی گردانیں مکمل کیجئے تاکہ یہ ہمیں ہمیشہ کیلئے یاد ہو جائیں مستقل طور پر یاد ہو جائیں جب دوبارہ ہمیں یاد کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو پہلے ہم آپ کو ان کے اشاروں کی تفصیل بتا دیتے ہیں اس کے بعد ان کے گردانوں کی تفصیل بیان کریں گے اس کے بعد ان کا ترجمہ ہم آپ کو بتائیں گے جی ان قلیب فیل امر کی گردان ان قلیب سے شروع ہوگی اس سے پہلے اشاروں کی تفصیل ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فیل امر کا اشارہ یوں کیا جائے گا مذکر کی الفاظ کے لئے ہم دائیں ہاتھ کو سامنے کی جانب اوپر سے نیچے کی طرف لے آئیں گے اور نئی کی الفاظ کے لئے ہم مذکر کی الفاظ کے لئے دائیں ہاتھ کو بائیں کندے پر رکھتے ہوئے نیچے کی طرف لے آئیں گے اور اس میں فائل کا اشارہ یوں ہوگا کہ ہاتھ کو سیدھا نوے درجے کے ذائب پر سامنے کی جانب کھول کر انگلیوں کا رخ نیچے کی جانب کیا جائے گا رحمت کے نازل ہونے کا اشارہ کیا جائے گا مذکر کتین الفاظ کے لئے دائیں ہاتھ کے ساتھ اور موننس کتین الفاظ کتین الفاظ کے لئے بائیں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا جائے گا اس میں مفعول کا اشارہ یوں ہوگا کہ دائیں ہاتھ کو مذکر کے الفاظ کے لیے دائیں ہاتھ کو سامنے کی جانب کھول کر انگلیوں کا رخ اوپر کی جانب کیا جائے گا جیسے کسی چیز کے کھلنے کا یا گننے کا اشارہ ہوتا ہے مونس کے تین الفاظ کا بائیں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا جائے گا تو بہت آسان ہے امر نئی اس میں فائلس میں مفہول کے اشاروں کی تفصیل یہ بات بھی ہے اور دوسری بات یہ کہ اس میں الفاظ بہت کم ہیں تین الفاظ مذکر کے لیے اور تین الفاظ مونس کے لیے بولے جاتے ہیں جی انقلب اب ہم الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں فیل امر کی گردان یوں ہوگی پہلے تین الفاظ مذکر کے لیے آپ میرے ساتھ ان الفاظ کو دور آئیے اشارہ بھی کیجئے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی نکالنے کی کوشش کیجئے انقلب انقلبا انقلبو انقلبی انقلبا انقلبنا پلٹو آپ ایک پلٹو آپ دو پلٹو آپ سب پلٹو آپ ایک عورت پلٹو آپ دو عورتیں پلٹو آپ سب عورتیں لا تنقلب سے نہیں کی گردان ہوگی لا تنقلب لا تنقلبا لا تنقلبو لا تنقلبی لا تنقلبا لا تنقلبنا مَتْ پَلْتُوْا آپ ایک مرت مَتْ پَلْتُوْا آپ دو مَتْ پَلْتُوْا آپ سب مَتْ پَلْتُوْا آپ ایک عورت مَتْ پَلْتُوْا آپ دو عورتیں مَتْ پَلْتُوْا آپ سب عورتیں مُنْ قَلِبُن سے اس میں فائل کی گرطان ہے مُنْ قَلِبُن مُنْ قَلِبَانِ مُنْ قَلِبُونَ مُنْ قَلِبَتُن مُنْ قَلِبَتَانِ منقلباتن پلٹنے والا ایک پلٹنے والے دو مرد پلٹنے والے سب پلٹنے والی ایک عورت پلٹنے والی دو اور پلٹنے والی سب عورتیں منقلبون سے اس میں مفہول کی گردان ہے منقلبون منقلبانی منقلبون منقلبتن منقلبتانی منقلباتن پلٹا ہوا ایک پلٹے ہوئے دو پلٹے ہوئے سب پلٹی ہوئی ایک عورت پلٹی ہوئی دو پلٹی ہوئی سب عورتیں یہ آپ کے سامنے انقلاب کے لفظ سے باب انفعال کی چھے بنیادی گردہ نے آگئی انقلاب کے لفظ سے قرآن مجید میں بائیس الفاظ آئے ہیں مختلف شکلوں میں اب آپ کے سامنے کچھ مثالیں بیان کی جاتی ہیں آیات میں یہ الفاظ کیسے استعمال ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے موجود ہے فَإِنْ أَصْطَابَهُ خَيْرِ یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے کہ جب انسان عزمائش آئے تو اللہ تعالیٰ سے اپنا مو مور لے نہ دنیا کا اور نہ ہی دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان انقلابا وَإِنْ أَصْطَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلابا على وجہی اور اگر کوئی آزمائش پیش آگئی تو وہ اپنا مو مور کے پلٹ جاتا ہے انقلابا پلٹ جاتا ہے آیت میں کیسے استعمال ہوئے آپ یہاں پر اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں ہنسی کھیل سیر و تفریر ایک حد تک ہو اس سے زیادہ نہ ہو انقلابو اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے استعمال ہوا وَإِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُنْ قَلَبُوا فَقِهِينَ اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو ہنستے یعنی باتیں بناتے ہوئے لوٹتے انقلابو کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا انقلابو کا لفظ کیسے استعمال ہوا آسان حساب کس کا ہوگا جنہوں نے اپنا احتساب کیا ہوگا دنیا میں گناہوں سے بچ کر زندگی گزاری ہوگی فَسَوْفَ يُحَاسَبُوا حِسَابِنْ يَسِيرًا وَإِنْ قَلِبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا پس اس سے آسان حساب انقریب لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف خوش و خرم لوٹے گا خوش خوش لوٹے گا یعنی قلِبو لوٹے گا وہ ایک مرد انقلاب آگے کی طرف ہو نہ کہ پیچھے کی طرف انقلابو تم اور یعنی قلِب ان دو الفاظ سے مثالیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں فَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُولُ اَفَإِمَّاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے بے شک گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول پھر اگر وہ وفات پالیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایریم پر الٹے پاؤں لوٹ جاؤگے انقلاب تم کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا جس کی تفصیل آپ کے سامنے آگئی ان آیات کی تفصیل کے بعد آپ کے سامنے باب انفعال کی پانچ مزید مثالیں بیان کی جاتی ہیں آٹھ الفاظ ان پانچ الفاظ سے قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں آپ ان نئے الفاظ کا مانعیات کیجئے اور ہر لفظ اور حرف کا اجراء اور تکتیعی ترجمہ کیجئے پہلا لفظ ہے ان سارفا اس کے مصدر کا مانع ہے لوٹنا ان سارفا ماضی ہے ہم اسے چھے بنیادی گردانیں بنائیں گے تو ان چھے بنیادی گردانوں میں سے ایک ایک لفظ جو پہلا پہلا لفظ ہے اس کی تفصیل ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے بعد اگلے الفاظ کو بنانا بہت آسان ہو جائے گا ان سارفا ماضی ین سارفو اسے مزاری آتا ہے ان سارفا لوٹا وہ ایک ین سارفو لوٹتا ہے یا لوٹے گا وہ ایک ان سارف امر لوٹو آپ ایک لا تن سارف نہیں ہوگی مت لوٹو آپ ایک من سارفون اس میں فائل لوٹنے والا ایک من سارفون اس میں مفہول لوٹا ہوا ایک قرآن مجید میں ایک مرتبہ اس ماتے سے اس باپ سے یہ لفظ آیا ہے ثُم من سارفو پھر وہ لوٹے سورت توبہ کی آیت ایک سو ستائیس میں یہ استعمال ہوا ان فالقا ماضی پھٹا وہ ایک ین فالقو مزاری آئے گا پھٹتا ہے یا پھٹے گا وہ ایک ان فالق امر آئے گا پھٹو آپ ایک لا تن فالق اس سے نہیں آئے گی مت پھٹو آپ ایک من فالقون پھٹنے والا ایک اس میں فائل ہوگا من فالقون پھٹا ہوا ایک اس میں مفہول ہوگا فن فالقا پھر وہ سمندر پھٹ گیا ایک دفعہ قرآن مجید میں اس لفظ سے استعمال ہوا اس باب سے یہ لفظ آئے ہے یہاں اس آیت میں سورت و چوعرہ کی آیت 63 میں استعمال ہوا ان فضہ دور پرنا ین فضو مزاری ان فضی امر لا تن فضی نہیں من فضن اور من فضن اس میں پھٹا ہوا اس میں مفہول آتا ہے ان فضو الیہا وہ دورتے ہیں اس کی طرف تین دفعہ اس ماتے سے اس باب سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں انہارا گرنا ایک دفعہ لفظ یہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں فنہار بھی فی نار جہنم چنانچہ وہ لے گئے رہا اس کو جہنم کی آگ میں امبعثا اٹھنا یمبعثو مزارے امبعث امر لا تنبعث نہیں منبعثون اور منبعثون فائل اور مفہول استعمال ہوتے ہیں اذنبعثا اشقاہ جب گھر ہوا اس قوم کا بربت وقت یہ مثال کے طور پر آئیت دی ہوئی ہے باب انفعال کی چار مزید مثالیں بھی آپ کے سامنے دی ہوئی ہیں انقلبا ینقلبو یہ تو ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں مثال ہے فینقلبو خوائبین فر وہ لوٹیں نامراد ہو کر ینقلبو لوٹیں وہ سب اگلے لفظ ہے انشقا ماضی ینشق کو اسے مزاری آتا ہے پھٹا وہ ایک اور پھٹتا ہے یا پھٹے گا وہ ایک پانچ الفاظ اس مادے سے قرآن مجید میں باب انفعال سے آئے ہیں وطن شق اور پھٹ جائے زمین آیت مثال کے طور پر دی ہوئی ہے انباغ ماضی ہے مناسب ہوا وہ ایک یم بغی مناسب ہوتا ہے یا مناسب ہوگا وہ ایک چھے الفاظ اس مادے سے قرآن مجید میں باب انفعال سے آئے ہیں وما یم بغی لرحمان ان یتخید ولدا اور نہیں مناسب رحمان کے لئے کہ وہ پکر اولاد یہ مثال دی ہوئی ہے انباغ کے لفظ کے انباجیسا ماضی پھوٹ پرا وہ ایک یم باجیسو مزار پھوٹ پرتا ہے یا پھوٹ پرے گا وہ ایک فم باجیسات من حثنت عشرت عینہ تو من حثنت عشرت عینہ فوٹ پرے اس پتھر سے بارہ چشمیں تو یہ مثال کے طور پر آیت یہاں پہ دی ہوئی ہے ہمارا باب انفعال آج کے سطح سبق پر مکمل ہوا اس سبق میں ہم نے گیارہ نئے الفاظ سیکھے جو قرآن پاک میں چونسٹھ مرتبہ استعمال ہوئے ہیں یہ صرف ان الفاظ کا تذکرہ کیا گیا ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں بار بار آتے ہیں قرآن پاک کے کل الفاظ تقریباً اٹھتر ہزار ہیں چار ہزار پانچ سو الفاظ سیکھ لئے جائیں ان کی مدد سے اٹھتر ہزار الفاظ کا سمجھنا انتہائی آسان اور تیز رفتار طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے تو چار ہزار پانچ سو الفاظ ہم اس کورس کی مدد سے آپ کو سکھا دیں گے اشاروں کی مدد سے سمجھا دیں گے جس کی مدد سے آپ مکمل کرونے پاک کا درجمہ آسانی سے سمجھ سکیں گے پہلے لیول میں ہم نے اکتیس ہزار تین سو سرسٹھ الفاظ سیکھے تھے دوسری لیول میں ہم نے بائیس ہزار چودہ الفاظ سیکھنے ہیں اب تک کے اسباق میں ہم نے اکیس ہزار تین سو تیرہ الفاظ سیکھ لئے ہیں جبکہ آج کے سبق نمبر سترہ میں چونسٹھ الفاظ ہم نے سیکھے ہیں تو ہمارا سبق آج کا یہی تک مکمل ہوتا ہے باب انفعال کا سبق ہم نے آپ کے سامنے